سندھ کے کئی سیلاب زیادہ علاقوں سے اب تک پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی مچھروں کی بھوتات اور تافن سے ہزاروں افراد بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں متعدد دہات میں وہ تاثری نے اب تک امداد نہ ملنے کا شکوا کیا ہے سندھ میں بارشوں اور سیلاب کے بعد پانی لوگوں کے لیے وبالے جان بن گیا کئی شہروں اور دہات میں کیچڑ اور تافن سے بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں سکھر میں ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن بیشتر شہری اور دہی علاقوں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا مچھروں کی بھوتات نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے لوگ گندے پانی اور کیچڑ میں رہنے پر مجبور ہیں روڑی میں ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں لوگ اب تک بے یار و مددگار بیٹھے ہیں مکین طبی سہولیات سمیت تمام تر امداد سے محروم ہیں جیکب آباد میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں تحصیل گڑی خیروں کے پچاس سے زائد دہات کا تحال بڑے شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہے ادھر ٹنڈو علیار کے ایک گاؤں میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جہاں مریضوں کو موینے کے بعد مفت عدویات بھی فرام کی گئیں دادو خیرپور ناتھن شاہ میں سلاب متاثرین کی امداد کے لیے فلاحی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں کراچی کی ایک فلاحی تنظیم نے گزشتہ روز ایک ہزار سے زائد خاندانوں میں خوشک راشن بیکس بھی تقسیم کیے